کانگریس نے کہا کہ وزیر آزم نریندر موڈی نے ملک میں بالیوں کے لیے مفت ویکسینیشن کا اعلان کیا لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ ریاستوں میں شفافیت کے ساتھ یہ ویکسین کس طرح تقسیم کی جائے گی کانگریس کے ترجمان جیرام رامش نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ویکسین کی تقسیم میں شفافیت ہونی چاہیے اور پورے ملک میں ویکسین کی ایک ہی قیمت ہونی چاہیے اگر حکومت نے مفت ویکسین کا اعلان کیا تو پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ پچیس فیصد ویکسین نیجی اسپطالوں کے لیے کیوں رکھی گئی ہے اور اگر اسے رکھا جاتا ہے تو اس کی قیمت بھی تیہ کی جانی چاہیے انہوں نے بتایا کہ برطانیہ امریکہ سمیت دنیا کے بہت سارے بڑے ممالک میں حکومت ٹیکے لگا رہی ہے لہٰذا نیجی اسپطالوں کے لیے ہندوستان میں پچیس فیصد ویکسین رکھنا کیا یہ صحیح بات ہے واضح رہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس ویکسین کے قیمت کتنی ہوگی کانگریس اہنما نے کہا کہ مرکزی حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ پورے ملک میں اٹھرہ سال سے زیادہ عمر کے تمام لوگوں کو بلا معاوضات ٹیکے لگائے گی لیکن ریاست میں اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا اس کو بھی بتایا جانا چاہیے تاکہ کسی بھی ریاست کے ساتھ امتیاز سلوک نہ ہو سکے